موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام من العبادہ الذین استفعا اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ ملک سورہ نمبر سرسٹھ مکمل ہے جس کے اندر تیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وہو علا کل شئین قدیر وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے وہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے اور وہ بڑا زبردست خوب سننے والا ہے وہ جس نے سات آسمان اوپر نیچے پیدا کیے اے انسان تو رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا پھر نگاہ ڈال کیا تو کوئی دڑار دیکھتا ہے پھر نگاہ ڈال کیا تو کوئی شغاف دیکھتا ہے پھر نگاہ ڈال کیا تو کوئی سراخ دیکھتا ہے پھر بار بار نگاہ دوڑا تیری نگاہ زلیل خار ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی جبکہ وہ تھکی مادی ہوگی اور البتہ یقینا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی ہے اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے اور ہم نے ان کے لئے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی دھار سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی قریب ہے کہ وہ غیز و غزب سے پھٹ پڑے جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے داروگا ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آئے تھا قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمِ اللَّهِ فِي غَلَالٍ كَبِيرٌ وہ کہیں گے کیوں نہیں یقیناً ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تھا چنانچہ ہم نے اس کے ڈرانے کی تقزیب کی اور ہم نے کہا اللہ نے کسی پر کچھ بھی نہیں اتارا تم تو بڑی گمراہی میں ہو وَقَالُوا لَكُنَّا نَسْمَعُ وَنَا قِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے فَاَعْتَرَفُوا بِزَمْبِهِمْ فَصُحْقَلْ لِأَصْحَابِ السَّعِيرُ پھر وہ اپنے گناہ کا اطراف کریں گے چنانچہ دوزخ والوں پر لانت ہے چنانچہ دوزخ والوں کے لئے حلاکت ہے چنانچہ دوزخ والوں کے لئے دوری ہے اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمِ الْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَتُ وَأَجْرٌ خَبِيرُ بے شک جو لوگ اپنے رب سے بین دیکھے ڈڑھتے ہیں ان کے لئے مغفرت اور بہت بڑا عجر ہے وَأَصِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِجْحَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور تم اپنی بات چھپا کر کہو یا اسے پکار کر کہو بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کیا اور وہی باریک بین بہت باخبر ہے وَأَلَّذِي جَعْلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ظَلُورًا فَمْشُ فِي مَنَاكِبِهَا وَقُلُوا مِ الرِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورِ وَهِیَ جِسْنِ زمین کو تمہارے تابع کر دیا لہٰذا تم اس کے راہوں میں چلو اور اس اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے کیا تم اس اللہ سے بھی خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے یہ کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو اچانک زمین لرزنے لگے کیا تم اس اللہ سے بھی خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے یہ کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی آنڈھی بیجے پھر جلد تم جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اور البتہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا تنانچہ دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا اَوَلَمْ يَرَوْ اِلَا الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَاف فَاتِمْ وَيَقْبِظْنْ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ اِنَّهُ بِكُلِّ شَئِمْ بَصِيرٌ کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلائے اور سمیٹے ہوئے پرندے نہیں دیکھے انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں تھامتا بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے اَمَّنْ حَاظَلَّذِي هُوَ جُنْدُلْ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ بھلا ایسا کون ہے جو سوائے رحمان کے تمہاری فوج بن کر تمہاری مدد کرے کافر تو سراسد دھوکے ہی میں ہیں اَمَّنْ حَاظَلَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَقَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّ فِي عُطُوِي وَنُفُورِ بھلا ایسا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر رحمان اپنا رزق روک لے کوئی نہیں بلکہ وہ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں اَفْمَنْ يَمْشِي مُقِبَّنَ لَا وَجْهِ اَهْدَى اَمَّنْ يَمْشِي صَوِيًّا لَا سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بھلا جو شخص آودھا ہو کر اپنے چہرے کے بل چلتا ہو وہ زیادہ ہدایت یافتا ہے یا وہ جو بلکل سیدھا ہو کر سراتِ مُسْتَقِيمٍ پر چلتا ہو قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْعَبْصَارَ وَالْعَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ کہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو قُلْ هُوَ الَّذِي زَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے حضور تمہیں کٹھا کیے جاؤگے وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَ الْوَعْدُ مِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کافر کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمَ إِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور بس میں تو کھل لم کھلا ڈرانے والا ہوں فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُلْفَةً سِيَّتْ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْدْعُونَ پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی ہے جو تم مانگتے تھے قُلْ اَرَأَيْتُ مِنَحْ لَكَنْ يَاللَّهُ وَمَمَّعِيَ اَوْ رَحِيمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٌ کہہ دیجئے بھلا بتلاو تو اگر اللہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھیں حلاق کر دے یا ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ عَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلِمُونَ مَنْ هُوَ فِي غَلَالٍ مُبِينَ کہہ دیجئے وہ رحمانے ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا چنانچہ تم جلد جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے قُلْ عَرَائِتُ مِنَسْبَحْ مَا أُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَا اِن مَعِينَ آپ کہہ دیجئے بھلا بتلاو تو اگر تمہارا پانی نیچے زمین میں اتر جائے تو تمہارے پاس جاری پانی کون لائے گا تو تمہارے پاس صاف نترا ہوا پانی کون لائے گا ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ ملک سورہ نمبر سر سر سنی مکمل آیتیں سنی جس کے اندر تیس آیتیں موت اور حیات کو اس نے پیدا کیا زندگی اور موت کو اس نے پیدا کیا تاکہ آزمائے کون اچھے عمل والا ہے اس لئے یہ نہیں کہا اکثر عمل والا ہے احسن و عملہ کہا اکثر و عملہ نہیں کہا اچھے عمل کب ہوگا اللہ کے لئے ہو تب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وہ تب ہوگا پھر اس کے بعد ستاروں کا تذکرہ ہوا آسمان دنیا کے لئے زیب و زینت ہیں یہ شیطان کو مارنے کا ذریعہ ہے شیطانوں کو مارنے کا عالی ہے تو اسی طریقے سے راستہ اس کے ذریعے دکھا جاتا ہے جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے داروغہ کہیں گے درانے والا کوئی نہیں آئے تھا وہ لوگ کہیں گے آئے تھا لیکن ہم نے جھٹلایا سنا ہی نہیں اقل سے کام ہی نہیں لیا تو اپنی گناہوں کا اطراف کریں گے لیکن جو لوگ نیک ہیں اپنے رب کو بگر دیکھے ہوئے ڈڑھتے ہیں تو ان کے لئے جنت ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لوگ عذاب سے بھی خوف ہو گئے ہیں آسمان والا اگر عذاب نازل کرے تو کون ہے ختم کر دینے والا کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے نشانیوں کی طور پر کہا گیا کہ وہ لوگ پرندوں کو دیکھیں پرندے اڑ رہے ہیں کون ہے تھامے ہوئے رحمان کے علاوہ کوئی ہے کوئی نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیقات کو دلیل کے طور پر پیش کیا کان آنکھ دل اللہ نے پیدا کی ہیں بہت کم تم شکریہ آدھا کرتے ہو پھر پانی کی مثال دی کہ پانی اگر زمین کے تا میں چلا جائے تو اوپر صاف بہتا ہوا پانی کون لائے گا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جی نہیں آئیے ناظرین اگرام ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ ملک سورہ نمبر سرسٹھ مکی سورہ ہے اس کے اندر تیس آیتیں ہیں اور انتیسوہ پارہ شروع ہو گیا انتیسوہ پارہ کی یہ پہلی سورہ ہے اس کی فضیلت میں چند احادیث ہیں آئیے ذرا حدیثوں کو لے لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو کوئی سورہ ملک کی تلاوت کرے گا تو یہ سورہ ملک اس کے حق میں سفارش کرنے والی ہے قرآن ترمزی کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر بیالیس باب و ماجہ آفی فضل سورة الملک حدیث نمبر دو ہزار آٹسو اکانوے حسن نوایت ہے یہ ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں تیس آیتوں پر مشتمل ایک سورہ ہے وہ پڑھنے والوں کے لئے شفارش کرے گی یہاں تک کہ اس آدمی کو بخش دیا جائے گا اور وہ سورہ تبارک اللہ بیادہ الملک ہے اس کی فضیلت میں ایک حدیث اور ہے سورہ ملک ساتھی کی طرف سے جھگڑا کرتے ہوئے اس کو جنت میں داخل کرا دے گی جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا سورہ ملک اللہ کے دربارے میں اس کے لئے جھگڑا کرے گی اور جنت میں داخل کرا کر ہی چھوڑے گی آئیے حدیث کو لے لیں الموجم العوسط للطبرانی جل نمبر چار صفحہ نمبر چھہتر پر ایک حدیث آئیے حدیث نمبر تین ہزار چھہتر چون انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة من القرآن ماہیہ الا ثلاثون آیا خاصمت ان صاحبہ قرآن کریم کے اندر تیس آیتوں والی ایک سورہ ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لئے جھگڑا کرے گی یعنی بحث کرے گی یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر کے ہی چھوڑے گی اور وہ سورہ اس کی فضیلت میں ایک حدیث اور ہے مستدرک حاکم جل نمبر دو صفحہ نمبر پانچ سو چالیس حدیث نمبر تین ہزار آٹ سو انتالیس ایک کم چالیس صحیح روایت ہے یہ یہ سورہ ایسی ہے جو اذاب قبر سے بچانے والی ہے اور وہ سورہ ملک ہے سورہ ملک کی تلاوت کریں گے تو اذاب قبر سے بچ جائیں گے اس لئے اس کی تلاوت کرتے رہیے نمبر چار اس کی فضیلت میں ایک حدیث اور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس سورت کو پڑھ نہیں لیتے تھے سوتی نہیں تھے سورہ نترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پانچالیس حدیث نمبر تین ہزار چار سو چار صحیح روایت ہے یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَنَا مُحَتَّى يَقْرَى بِتَنزِيلَ السَّجْدَةِ وَبِتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدْهِ الْمُلْكِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہیں کرتے اس وقت تک سوتے نہیں تھے تلاوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے آیت نمبر ایک سے پانچ کی درمیان غور کیجئے موت و حیات کا مالک اللہ ہے آسمان و زمین کی باشاہت اللہ ہی کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ کیا فیصلہ کر کوئی پوچھ سکتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کسی کو مجال ہے ہی نہیں وہ غالب ہے ہر چیز پر قادر ہے کوئی اللہ سے حساب نہیں لے سکتا اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو کیوں پیدا کیا زندگی کو کیوں پیدا کیا موت کو کیوں پیدا کیا آزمائش کے لیے لیابلوکم ایکم احسنو عملہ تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے یہ نہیں کہا اکثرو عملہ زیادہ عمل والا ہے بلکہ کہا اچھے عمل والا ہے اور عمل اچھا کب ہوگا جب اللہ کے لیے ہو اخلاص ہو ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو اور اچھا عمل کب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو آپ غور کر لیں عمل بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن ریاکاری ہے دکھاوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو زیادہ کرنے کا فائدہ کیا ہے اس لئے اتنا ہی کیجئے جتنی طاقت ہو اور اللہ کے لیے کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیجئے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین ستاروں کے فائدے کیا ہے آسمان دنیا کی زیب و زینت کے لیے آپ دنیاوی آسمان کو دیکھئے ستاروں کے ذریعے جب اس کو سجا دیا گیا کتنا خوبصورت لگتا ہے پھر اسی طرح ستاروں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ شیطانوں کو مار بھگانے کا عالی ہے اسی طریقے سے تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے راستے ڈھوڑے جاتے ہیں آیت نمبر 6 سے 11 کے درمیان غور کیجئے جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ان لوگوں کا تذکرہ ہے وہاں جا کر وہ کیخ سنیں گے اور آواز سنیں گے دھاڑ سنیں گے اسے یہ پتا چلا جہنم دھاڑ مار رہی ہے آواز لگا رہی ہے اور ایسا لگے گا گویا کہ یہ گسے سے پھڑ جائے گی تو داروں کا کہیں گے کوئی آئے تھا ڈرانے والا ڈرانے والا تو آئے تھا لیکن ہم نے جھٹلا دیا ہم نے سنا نہیں اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ رسول نہ بھیج دے رسول جب آ جاتے ہیں تو حجت قائم ہو جاتی ہے اس لئے اللہ نے کہا سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر پندرہ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دے دے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دے رسول بھیج دینے کے بعد حجت قائم ہو جاتی ہے تو جب لوگ نہیں مانیں گے تو ان کا نقصان ہوگا فَاتَرَفُ بِزَمْبِهِمْ فَسُحْقَلْ لِا اصحابِ السَّعِير تو وہ لوگ اپنے گناہوں کا اطراف کریں گے یہ ہم غلطی پر تھے اس لئے ہماری یہی سزا ہے ایک حدیث کے اندر آیا سنونا بی دعوت کتاب الملاحم کتاب نمبر 36 باب الامر ونہی حدیث نمبر 4347 صحیح روایت ہے ابو البختری کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا لَنْ يَحْلِقَ النَّاسُ حَتَّى يَعْزِرُ اَوْ يَعْزِرُ مِنْ أَنفُسِهِمْ لوگ ہرگز ہرگز ہلاک نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو معذور ٹھارا لیں مطلب گناہ کر کے اس کی تعبیل کر کے اپنے آپ کو معذور کر لیں اور بہانہ بناتے رہیں تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے آیت نمبر 12 سے 15 کے درمیان غور کیجئے کہ جو لوگ اللہ کو بین دیکھے ڈڑتے ہیں اللہ کو تو نہیں دیکھا لیکن ڈر رہے ہیں تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا بڑا فائدہ ان کے لئے بخشش ہے اور رحمت ہے اور کل قیامت کی دن اللہ تعالی ان کو اپنے سایہ میں جگہ دے گا سعی بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 باب و فضل ابن ترک الفوائش حدیث نمت 6806 ابو حرر رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ایسے خوش نصیب ہیں کہ اللہ اس کو اپنے سایہ میں جگہ دے گا وہاں کوئی سایہ نہ ہوگا تو اس حدیث میں عرش کا لفظ نہیں آیا اللہ کا سایہ ہے جیسا اللہ کے لئے لائق ہے ایک وہ آدمی ہوگا وَرَجُلُن ذَكَّرَ اللَّهَ فِي خَلَائِن فَفَازَتْ اَيْنَا ایک وہ آدمی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور رویا آپ غور کر لیجئے بڑا فائدہ ہے پھر اسی طریقے سے اسی کے اندر ہے ایک وہ آدمی ہوگا جس کو اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے برائی کیلئے بلایا تو اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے ڈرے گا اللہ نے اس کے لئے بخشش کا اور بڑے عجر کا وعدہ کر رکھا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں تذکرہ کرتا ہے آیت نمبر تیرہ ہے تم چھپا کر کہو یا دکھا کر کہو تم چھپ کر بات کرو یا کھل کر بات کرو اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید کو جانتا ہے اس طریقے کی کئی اور آیتیں ہیں سورہ تغابن سورہ نمبر چونسٹھ آیت نمبر چار تم جو چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے اور وہ سینوں کے راز جانتا ہے سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر انیس اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور دلوں کے اندر جو چیز چھپی ہوئی اس کو جانتا ہے آنکھ نے کیا دیکھا رب کو معلوم کیا نہیں دیکھا رب کو معلوم اس لئے آنکھ کا بھی استعمال صحیح طریقے سے کیجئے مولی صاحب راستے پر چل رہے ہیں اٹھا کر چلے تو ایمان کا خطرہ نیچے گرہ کر کے آنکھ کو چلے تو جان کا خطرہ اس لئے کیا کریں اللہ خیانت کو جانتا ہے اس لئے آنکھ کا استعمال صحیح طریقے سے کیجئے سورہ قاب سورہ نمبر پچاس آیت نمبر سولہ وَلَكَتْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسْوَسُ بَهِ نَفْسُ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ہی جانتے ہیں کہ ان کی دلوں میں کیا وسوسہ ہے سورہ علیمران سورہ نمبر تین آیت نمبر پانچ بے شک اللہ وہ ہے کہ آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے سورہ علیمران سورہ نمبر تین آیت نمبر انتیس تم اپنے سینوں میں جو کچھ بھی چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے روزی روٹی کا انتظام کیا ہے اس لئے کہا گیا اللہ کی زمین پر چلو اور کھاؤ وَقُلُو مِ الرِّسْقِ اور اس کا رِسْق کھاؤ اور اسی کی طرح لوٹ کر جانا ہے آیت نمبر سورہ سے آیت نمبر انیس کے درمیان غور کیجئے عذابِ الٰہی سے لوگ بے خوف کیوں ہو گئے ہیں اللہ سے لوگ بے خوف ہو گئے اس سے لوگ بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہیں اسے یہ پتا چلا اللہ کہاں ہے آسمان میں الرحمن واللہ شستوہ سورہ تاہہ سورہ نمبر بیس آیت نمبر پانچ رحمان ارش پر مستوی اس لئے کہا آسمان والے سے لوگ بے خوف ہو گئے ہیں پھر اسی طرح یہ کہا آگے کہ آسمان والے سے بے خوف ہو گئے کہ وہ کس طریقے سے زمین میں دزلہ بھیج دے اس لئے لوگوں کو درنا چاہیے بے خوف نہیں ہونا چاہیے اتمنان سے نہیں رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اگر ہر غلطی پر پکڑ لے تو اس لئے زمین پر کوئی نہیں بچے گا اللہ پکڑتا ہے تاکہ لوگ سیدھے ہو جائیں سورہ فاطر سورہ نمبر پانچیس آیت نمبر پانچیس اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی ہر غلطی پر پکڑ لے تو روح زمین پر کوئی جاندار نہ بچے لیکن اللہ تعالیٰ مقررہ مدت تک کے لئے محلت دیتا ہے آیت نمبر انیس پہ غور کیجئے کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے پروں کو سکیڑتے ہوئے اور بکھیڑتے ہوئے چل رہے ہیں رحمان کے علاوہ کوئی ہے روکنے والا کوئی نہیں ہوائی جہاز کو بھی دیکھ لیجئے کس طریقے سے وہ اڑ رہا ہے لوگوں کو غور کرنا چاہیے کون ہے تھامیوے رحمان کے علاوہ کوئی نہیں آیت نمبر بیس اور اکیس پہ غور کیجئے رحمان کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے ارنہ کوئی روزی دے سکتا ہے اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے آیت نمبر بائیس کے اندر آیا بھلا یہ بتاؤ جو اپنے چہروں کے بل چلے اور ایک وہ جو سیدھے راستے پر چلے تو کیا دونوں برابر ہو سکتے نہیں جنتی اور جہنمی برابر ہو سکتے نہیں آگ اور باغ والے دونوں برابر ہو سکتے نہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن چہرے کے بل چلائے گا سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4760 انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا نبی اللہ یحشر القافر على وجہ یوم القیامہ کیا قیامت کے دن کافروں کو ان کے چہرے کے بل اٹھایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ جس نے لوگوں کو پیرو پر چلایا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ وہ قیامت کے دن لوگوں کو شہرے کے بل چلائے اللہ ہر چیز پر قادر ہے آیت نمبر 23 سے 24 کے درمیان غور کیجئے قدرت تخلیق سے آخرت کی دلیل لی گئی ہے یعنی اللہ نے آنکھ پیدا کیا دلوں کو پیدا کیا کان کو پیدا کیا بہت کم شکریہ آدھا کرتے ہو بڑے ناشکریں ہیں لوگ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں پیدا کیے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر کے دوبارہ سب کو پیدا کرنے والا ہے آیت نمبر 25 سے 27 کے درمیان غور کیجئے قیامت کا دن برحق ہے لوگ پوچھتے وعدے کا دن کب ہے اگر تم سچے ہو وعدے کا دن برحق ہے جب وہ وعدے کا دن آ جائے گا قیامت آ جائے گی تو پھر لوگوں کو محلت نہیں ملے گی آیت نمبر 28 اور 29 پر غور کیجئے موت سے عبرت حاصل کرنا ہے آپ کہہ دیجئے اگر اللہ مجھ کو ہلاک کر دے میرے ماننے والوں کو ہلاک کر دے یا اللہ رحم فرمائے تو کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے پناہ دے کوئی نہیں دے سکتا اللہ ہی پکڑنے والا ہے اللہ ہی چھوڑنے والا ہے اس لئے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ غور و فکر کرے ہر چیز میں غور و فکر کرے آخری آیت ہے آیت نمبر 30 پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے جہاں پانی نہیں ہے وہاں دیکھئے اور جہاں پانی ہے لوگ پانی کو برباد کر رہے پانی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جل ہی جیون ہے انمول ہے اس لئے پانی کو بچا کر کے رکھئے اللہ تعالیٰ اگر پانی کو سکھا دے پوئے سوک گئے ڈیم سوک گئے پانی نہیں ہے کون ہے لانے والا اللہ کے علاوہ کوئی ہے کوئی نہیں ہے جو صاف پانی نیتھرا ہوا پانی بہنے والا پانی لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی پانی کا انتظام کر رہا ہے اور پانی کے ذریعے سے پوری کائنات زندہ ہے اگر پانی ختم ہو جائے تو لوگ مر جائے کچھ لوگ پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں جانور بھی مر رہے ہیں جاندار بھی مر رہے ہیں انسان بھی مر رہے ہیں تو پانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اس کی قدر کیجئے اس کو بچا کر کے رکھئے پانی کو برباد مت کیجئے بہت ساری لوگ پانی کو برباد کر رہے ہیں اس لئے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے تو یہ سورہ ایک ایسی سورہ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزوں پر غور کرنے کے لئے کہا گیا ہے ہم اور آپ اگر غور کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے نہیں غور کریں گے تو بڑا نقصان ہے جو لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں دنیا میں بھی ان کا نقصان ہے اور آخرت میں بھی اٹھا نقصان ہے اس لئے ان جیسی آیتوں پر غور کرنا ہے ان جیسی سورتوں پر غور کرنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے جتنے لوگ غور کر رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نشانیاں بے شمار ہیں انسان کے اندر نشانیاں ہیں کائنات میں نشانیاں ہیں جانداروں میں نشانیاں ہیں جانوروں میں نشانیاں ہیں آدمی غور کر لے تو ایک اللہ کو پا لے گا اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں اس لیے رکھی ہے لوگ غور کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے نہ دنیا میں نہ آخرت میں اس لئے آئیے قرآن قریب سے جڑ جائیے اس وقت غور کیجئے اور یہی پیغام لوگوں کے نام ہے اگر غور کر لیتے ہیں تو ان کا خود کا فائدہ ہے غور نہیں کریں گے خود اُت کا نقصان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کو پڑھنے قرآن کو سمجھنے قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ